تیگ ٹی وی اپٹیٹس یو اپوٹ کرونا سیچویشن این کینیڈا اور اراؤنڈ دہ گلوک ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن انہی نے ہندی اینڈ اردو انلی ایٹ ٹی وی کینیڈین وزیرا آدم نے تھانگ گیونگ ویکنڈ کا آغاز افغان محجرین سے ملاقات سے کیا ٹروڈو کہتے ہیں کہ کینیڈین افغان عوام کی مدد کر کے خوش ہیں مزید افغانیوں کو کینیڈا میں آبات کریں گے کرونا وائرس کی چہتی لہر کے خلاف کامیاب ہو رہے ہیں کینیڈا کی چیف پبلک ہیلت آفیسر کا کہنا ہے کہ سہت عامہ کے اقدامہ سختی سے اپنانا چاہیے اسی فیصد سے زیادہ کینیڈین کو ویکسین دے چکے ہیں کینیڈین سوبہ انٹیریو میں سہت کا شعبہ متاثر ہونے کا خدشہ ویکسین نہ لینے والے ملازمین برطرف کر دیے جائیں گے مختلف اسپطال پہلے ہی ویکسین نہ لینے والے عملے کو نکال چکے ہیں کینیڈا بر میں کرونا وائرس کے پہلاوں میں اضافہ جاری ہے مریضوں کی مجموعی تعداد سولہ لاکھ پچمنہ ہزار تین سو ستتر تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکس نے اٹھائیس ہزار ایک سو چھے اسی ہو گئی طالبان سے مذاکرات واضح اور پیشہ ورانہ تھے امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ دوہا مذاکرات میں طالبان کو تسلیم کرنے کی کوئی پیشکش نہیں کی مذاکرات میں کسی بھی طالبان کو تسلیم کرنے کی پیشکش نہیں کی دائش سے مقابلے کیلئے امریکہ کی مدد کی ضرورت نہیں زبی اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ دائش پریشانی کا باعث ضرور ہے مگر اغوانستان کے لئے خطرہ نہیں ہے مختلف علاقوں میں دائش کے خلاف آپریشن جاری دنیا بھر میں کرونا وائرس کا پھیلاو جاری ہے متاثرہ افراد کی تعداد تیس کروڑ ستاسی لاکھ چوبیس ہزار ساتھ سو چھینوے تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سہموات اٹھالیس لاکھ اٹھالیس ہزار نو سو اٹھائیس ہو گئی ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج یہ اپنی قریبی فرمسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹوڈو نے تھینکس گیونگ ہالیڈیز کا آغاز کینیڈا آنے والے افغان مہاجرین کے خاندان سے ملقات کر کے کیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا کے وزیر آزم جسٹن ٹوڈو نے تھینکس گیونگ ہالیڈیز کا آغاز کینیڈا آنے والے افغان مہاجرین کے خاندان سے ملقات کر کے کیا عبیداللہ رحیمی نے 2008 میں کابل میں کینیڈین سفارت خانے میں کام کرنا شروع کیا اور پچھلے سال پول ٹائم ان کے خدمات حاصل کی گئیں ٹوڈو نے کہا تھینکس گیونگ کا مطلب یہی ہے کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کینیڈین خوش ہیں کہ رحیمی اور اس کا خاندان محفوظ ہیں رحیمی اپنی بیوی تین سالہ بیٹی اور ایک شیر خوار بچے کے ساتھ کینیڈا پہنچے جو اب ڈیر مہکہ ہے انہوں نے کینیڈین وزیر آزم کا شکریہ آدھا کیا اور ٹروڈو کو بتایا کہ وہ کینیڈا کے سفارت خانے میں کام کرنا پسند کرتا ہے اس کے خیال میں کینیڈین بہت دوستانہ مزاج کے حامل لوگ ہیں اور اس نے مزید کہا کہ وہ لوگ ملک میں آ کر خوش ہیں رزاکاروں نے ان نو آباد خاندانوں کو دینے کے لیے گفٹ باسکٹس تیار کی اور وزیر آزم نے ان میں سے ایک باسکٹ کو کاغذ میں لپیٹنے میں مدد کی ایک ہزار سے زائد مہاشرین اخوانستان سے آئے ہیں اور کینیڈا نے اپنے ملک میں ایسے بیس ہزار افراد کو دوبارہ آباد کرنے کا عظم کیا ہے کینیڈا کی چیف پبلک ہیلت آفیسر ڈاکٹر تھریسہ ٹیم کا کہنا تھا کہ جولائی کے بعد یہ بھی پہلا موقع ہے جہاں یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وبائی مرض میں رافہ ہو رہا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا کی چیف پبلک ہیلت آفیسر نے کرونا وائرس کی چوتھی لہر کے خلاف ملکی لڑائی میں امید دلائی ہے ڈاکٹر تھریسہ ٹیم نے کہا کہ جہاں وائرس بڑھ رہا ہے وہاں پھیلاؤ کو سست کرنے کی کوششیں کام کرتی دکھائی دیتی ہیں انہوں نے کہا کہ سہت عامہ کے اقدامات سختی سے اپنانا چاہیے خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں کافی لوگوں کو ویکسین نہیں دی گئی ہے ٹیم نے اس بات پر بھی زور دیا کہ سردیوں میں کرونا کی ایک اور لہر سے بچنے کے لیے ماسکنگ جیسے بنیادی اقدامات کو کس طرح برقرار رکھا جائے ٹیم نے کہا کہ یہ امید افضا ہے کہ شارٹ لینے کے اہل اسی فیصد سے زیادہ کینیڈین کو اب کرونا وارث کے خلاف مکمل طور پر ویکسین دی گئی ہے تاہم اب بھی کوئی چھے میلین اہل کینیڈین ہیں جو مناسب طور پر ویکسین سے محروم ہیں انہوں نے خبردار کیا کہ لوگوں کو تھانکس گیونگ ویکنڈ پر سہت عامہ کے اقدامات پر عمل کرنا چاہیے ہیل ایجنسی نے وبائی مرس کے لیے اپنی تازہ ترین مارڈلنگ جاری کی ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس ہفتے ملک بھر میں روزانہ اور ستاں تین ہزار سات سو نائے کیس رپورٹ ہوئے جو کہ ابتدائی اندازے کے مقابلے میں بہت کم ہے تھوڑی ساتھ ٹیم کا کہنا تھا کہ جولائی کے بعد یہ بھی پہلا موقع ہے جہاں یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وبائی مرس میں اضافہ ہو رہا ہے کینیڈین سوبے انٹیریو میں سہت کے شعبے پر آنے والے دنوں میں دباؤ بڑھ سکتا ہے جس کے سبب یہ شعبہ بہران کا شکار ہو سکتا ہے مزید اعوال اس رپورٹ میں کینیڈین سوبے انٹیریو میں سہت کے شعبے پر آنے والے دنوں میں دباؤ بڑھ سکتا ہے جس کے سبب یہ شعبہ بہران کا شکار ہو سکتا ہے انٹیریو کے سیکڑو ورکرز اسپتالوں اور طویت مدتی بھیگ بھال کے مراکس میں آنے والے ہفتوں میں ناکری سے فارغ کیے جا سکتے ہیں کیونکہ انہیں کرونا وائرس کے خلاف ویکسین نہیں دی گئی طویل المدتی نگہ داشت اسپتالوں اور ریٹائمنٹ ہومز میں کارکنوں کی نمائندگی کرنے والے یونین کے صدر نے کہا کہ کم تنخواہ مکمل وقت کی ملازمتوں کی کمی اور کام کی خراب صورتحال وبا کی پیشگوئی اور ویکسین منڈیٹ کا امکان بہران میں اضافہ کرے گا اس ای آئی ایو ہیلپ کیئر کی شارلن اسٹیورٹ نے ایک انٹرویو میں کہا اس کا اثر عملے کی سطح پر پڑے گا جو پہلے ہی ایک نازک موڑ پر ہے یہ ایک قسم کا مکمل توفان ہے صوبے کے طویل المدتی نگہ داشت کے عملے کو فارغ کرنے کے لیے پندرہ نومبر کی آخری تاریخ مقرر کی گئی ہے صوبے کے محکمہ سہت کے حکام نے کہا ہے کہ انٹریو ویکسین منڈیٹ سے متعلق عملے کی کمی کے نتائج کو قریب سے دیکھ رہا ہے انٹریو نے سہت کی دیکھ بھال کرنے والے تمام کارکنوں کے لیے حفاظتی ٹیکوں کو لازمی پرار دینے میں کیو بیک جیسا طرز عمل نہیں اپنایا تاہم بہت سے اسپتالوں نے اپنی صف گیر پالیسیاں نافذ کی ہیں ورکرز کو اپنے شورٹس کا ثبوت دکھانے یا بلا معافظہ چھٹی کا سامنا کرنے کی آخری تاریخ یا موت تلی کا سامنا کرنا ہوگا وینڈ سر انٹریو کے ایک اسپتال نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا کہ اس نے ستاون افراد کو نکال دیا ہے جنہیں ایک مقرر تاریخ تک ویکسین نہیں دی گئی کشنر کے گرینڈ ریورس فتح نے جمعہ کو کہا کہ تیرانوے فیصد عملے کو آخری تاریخ سے پہلے ویکسین دی گئی تھی کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مولک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے صوبے میں تین لاکھ آٹھ ہزار دو سو پچھتر افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار آٹھ سو تیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے بھیلاؤں میں اضافہ جواری ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد سولہ لاکھ پچھن ہزار تین سو ستتر تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں اٹھائیس ہزار ایک سو چھیاسی ہو گئیں ملک بھر میں پندرہ لاکھ پچھانسی ہزار ناؤسو بہتر سے زائد مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو سوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے سوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ اسی ہزار چھے سو ستتر تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار سات سو چھاسی ہیں کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک سوبے میں ہوئی ہیں جبکہ سوبے میں کرونا وائرس کے بائیس ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار چار سو دس تک پہنچ چکی ہے کینیڈین سوبے البرٹا میں بھی اس ملک بابا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا سوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے سوبے میں تین لاکھ آٹھ ہزار دو سو پچھتر افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار آٹھ سو تیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ بانوے ہزار چار سو اکانوے ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دو ہزار ایک ہے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات دو ٹوک اور پیشہ برانہ تھے انہیں الفاظ پر نہیں عمال کی بنیاد پر پرکھا جائے گا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں دو ہا میں ہونے والے امریکہ طالبان مذاکرات پر امریکی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ مذاکرات میں کسی بھی طرح طالبان کو تصنیم کرنے کی پیشکش نہیں کی تھی امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے کہا ہے کہ اخوانستان سے امریکی شہریوں کے محفوظ انخلہ پر طالبان کے ساتھ پیشہ برانہ مذاکرات کیے ہیں مذاکرات میں کسی بھی طرح طالبان کو تسلیم کرنے کی پیشکش نہیں تھی ترجمان نے مزید کہا کہ تالبان کے ساتھ مذاکرات دو ٹوک اور پیشاورانہ تھے انہیں الفاس پر نہیں عمال کی بنیاد پر پرکھا جائے گا امریکی وزارت خرجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکی وفت نے سیکیورٹی اور دہشتگردی کے خدشات پر بات چیت کی ترجمان امریکی محکمہ خرجہ نے کہا ہے کہ دوہا میں تالبان سے دو روزہ مذاکرات واضح اور پیشاورانہ تھے امریکی وفت نے آدھا کیا کہ تالبان کو ان کے اقدامات سے جانچا جائے گا ایک بیان میں امریکی محکمہ خرجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے دوران امریکی وفت نے سیکیورٹی دہشتگردی خطرات غرم ملکی شہریوں کو محفوظ راستے اور انسانی حقوق پر توجہ رکھی دوسری جانب تالبان رہنما سحیل شاہین نے امریکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اغوان وزیر خرجہ نے امریکی وفت کو اغوان سرزمین کسی ملک پر حملے کے لیے استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی کرائی ہے ہم دائش سے آزادانہ طور پر نمٹنے کے قابل ہیں اغوانستان کے نائب وزیر اطلاع ضبی اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ اغوانستان میں دائش سے مقابلے کے لیے امریکہ کی مدد کی ضرورت نہیں جبکہ مختلف علاقوں میں دائش کے خلاف آپریشن جاری ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اغوانستان کے نائب وزیر اطلاع ضبی اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ اغوانستان میں دائش سے مقابلے کے لیے امریکہ کی مدد کی ضرورت نہیں جبکہ مختلف علاقوں میں دائش کے خلاف آپریشن جاری ہیں اغوان میڈیا کے مطابق طالبان کی حکومت کے نائب وزیر اطلاع ضبی اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ طالبان کے آپریشن میں دائش کے انیس کارند حلاق سولہ گرفتار ہو چکے ہیں دائش پریشانی کا باعث ضرور ہے مگر اغوانستان کے لیے خطرہ نہیں ہے جبکہ اغوانستان میں دائش سے مقابلے کے لیے امریکہ کی مدد کی ضرورت نہیں امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک سات لاکھ تیس ہزار پانچ سو پیچھتر افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد چار کروڑ باون لاکھ چار ہزار تین سو تیہتر تک جا پہنچی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا کی چوتھی لہر سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور امواد میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد تیس کروڑ ستاسی لاکھ چوبیس ہزار سانس سو چھانوے تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے امواد اٹھالیس لاکھ اٹھ سٹھ ہزار ناؤ سو اٹھائیس ہو گئیں جبکہ اکیس کروڑ اٹھاون لاکھ تیرانوے ہزار ایک سو چوبیس کرونا مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس سے متاثرہ ممالک میں امریکہ تانحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک سانت لاکھ تیس ہزار پانچ سو پچھتر افراد موت کے موہ میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد چار کروڑ باون لاکھ چار ہزار تین سو تیہتر ہو چکی ہے بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے چار لاکھ پچاس ہزار ایک سو ساتھ ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ انتالیس لاکھ پندرہ ہزار پانچ سو انتر مریض سامنے آ چکے ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے اموات چیہ سٹھ ہزار ایک سو اسی تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز چہہتر لاکھ چوالیس ہزار پانچ سو باون ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں تیرہ پنوے نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات آٹھ ہزار ساتھ سو پینٹالیس رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی دادات پانچ لاکھ سہتالیس ہزار پانچ سو اکیانوے تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے نیوز بلٹن میں فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہے ٹیک ٹی وی ٹیک ٹی وی اپ ڈیٹس یو آباوٹ کرونا سیچویشن in کیانیدا and around the globe ڈیلی کنیڈین نیوز بلٹن in ہندی اور اردو only at ٹیک ٹی وی ڈیلی کنید